اسلام علیکم ٹاٹل ایم میں خوش حمدید کہتے ہیں آج ہمارے پاس اوپو اے پندرہ کا ایک مادل ہے اے پندرہ ایس کا ایک مادل ہے دوستو یہ اسی حالات میں ہمیں رسیب ہوا ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ دوسری شاہ پر بھی دکھایا ہے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا رہا چارجنگ سیف کرتا ہے لیکن پرسنٹیج نہیں بڑھا سکتا اگر کرتا بھی ہے تو لیکن زیادہ تر یہ چارجنگ نہیں کرتا اس کی بیس کو بھی چینج کیا ہے اور اس کی مین فلاکس کو بھی چینج کر کے دیکھا ہے لیکن اس کا میجر ایشو حل نہیں ہو سکتا ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ لیں گے کہ کہاں تک اس کی چارجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو سب سے پہلے ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے لیکن یہ ریڈنگ زیرو زیرو آ رہی ہے اس پر کوئی وولٹیج ہو نہیں ہو رہے دیکھیں یہاں تک شو ہو رہے ہیں پانچ وولٹ پو رہے ہیں اور یہاں پر بھی پانچ وولٹ پو رہے ہیں تو اس کا ایشو یہ ہے کہ دوستو اس کا کرنٹ اس فلاکس میں ہی کھڑا ہے اس کے اوپر یعنی مین سرکٹ میں کرنٹ نہیں جارا چارجنگ ایسی تک نہیں پہنچ رہا تو صرف ایک ہی جمپر ہم نے لگانا ہے اس پوائنٹ سے ہم دوستو ہم نے جمپر لگا کرنا اوپر مین بورڈ میں ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہی جمپر لگانا ہے تو ہمارا سارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا یہاں تک بھی آ رہے ہیں تو اب ہم یو ایس بی کیبل نکال لیتے ہیں تو ایک جمپر لگاتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر ان سبکرائب کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی دوستو ہم ایک ایک پوائنٹ کلیر کر کے بتاتے ہیں تاکہ کسٹمر کو ہر چیز کلیر ہو جائے اور آسانی سے سمجھ جائے سولٹرنگ ایرن کی مدد سے دوستو پہلا پوائنٹ چھوڑ کر آپ نے دوسرے پوائنٹ پر لگانا ہے پہلا گراؤنڈ کا ہے اور دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ پوزیٹیو کے ہے تو پہلے پوائنٹ سے جمپرنگ کرنی ہے ویڈیو میں آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا لیکن ساتھ ڈائیگرام پکچر وینڈو میں چل رہی ہے اس کے مطابق دوستو آپ نے کنیکشن کرنے ہیں پہلے کنیکشن کو چھوڑ دینا ہے دوسرے کو ہی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ پہلا کنیکشن جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو پہلے اوپر والے مینڈ بورڈ میں پہلے پوائنٹ پلس کے ہے اس پر ہی آپ نے کنیکشن کرنا ہے اور جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے بلکل دوستو اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ والا ہنڈرڈ پرسنٹ مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو پریشان نہیں ہونا بلکل آسان سا ہی جمپر ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ایک سبکرائبر سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہماری ویڈیو دیکھتے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے تاکہ ہم اگلی ویڈیو بنا سکیں جیسے میں نے یہ چارجنگ کیبل یعنی کہ یو ایس بی انسٹ کی تو دوستو اوپو کا لوگو شو ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں بھی چارجنگ شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس طرح ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں دوستو ریڈنگ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی آ رہے ہیں دوستو چار اشارے کچھ وولٹ جو ریڈنگ ہے وہ آ رہی ہے چار اشارے اٹھ سر وولٹیج آر ایس تو ہمارے وولٹیج بھی اوکے ہیں تو انشاءاللہ ہماری چارجنگ سیف ہوگی صرف ایک جمپر سے سارا دوستو مسئلہ کلیار ہوگی اس کا ایشو یہ تھا کہ اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تھا کبھی چارجنگ ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی تو میں آپ کو دکھا دوں یہ پاسور لگا کر کہ ہمارے موبیل کی کتنے پرسنٹ بینٹری ہے تھوڑا سا ایر اس کو رکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے موبیل کی بینٹری سیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اوپو اے پندرہ ایس مادل ہے آٹھ پرسنٹ ہماری بینٹری ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اس کو پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے موبیل کے پرسنٹ ایج اپ ہوئے ہیں یا وہی حالت ہے تو میں دیکھتا ہوں